اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ نسابرے بلڈ لائن کے اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالا جوڑا ہے جس کی وائٹ دوم ہے یہ نسابرہ بلڈ لائن ہے اور یہ کبوتر آج نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ ایک ایسی نسل ہے جو پچاس سال پیچھے جلے جائے ہیں تو یہ نسل تھی پاکستان میں بھی تھی عام اوڑتی تھی ٹھیک ہے ہائی فلائر کے ساتھ اوڑتی تھی لیکن آج یہ نسل نہ ہونے کے برابر ہے انڈیا میں چند جگہ پر یہ موجود ہے اور یہ جو ہے بڑی آہ ایسنٹیک بلڈ لائن رہی ہے اپنے دور میں اس نے اپنا لوہا منوایا ہے اس کی پہچانی ہوتی ہے اس کی کمر میں کانٹا نہیں ہوتا یہ کسی پرک ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے کوئی بھی نسابرہ کبوتر اس کی کمر میں کانٹا نہیں ہوگا اور جب ہم اس کو ہائی فلائر میں کرس کریں گے یعنی ٹھیک ہے تو پھر جاگے اس میں کانٹا پیدا ہوتا ہے اور اکسد یہ کانٹی ڈبل بن جاتے ہیں دو کانٹے ہوتے ہیں نسابرے کی دوسری پہچانی ہوتی ہے کہ اس کی دوب میں پتے زیادہ ہوتے ہیں حامدہ اوپر چودہ سولہ اٹھارہ بائس یہاں تک پتے ہوتے ہیں اب یہ جو کبوتر ہے اس کی دوب میں جو پتے ابھی ہم کانٹ کر رہے ہیں یہ سولہ پتے کیلکولیٹ ہوں گے لیکن جب کے بیچ میں کافی دفعہ کافی جگہ اس کا گیپ ہونے کی وجہ سے یہ پتے ٹونٹی ٹو تھے بائس تھے لیکن ابھی سولہ کانٹ ہو رہے ہیں بیچ میں میس بھی ہیں تو یہ نسابرہ کی پہچان ہوتی ہے یہ کبوتر آج بھی ہمیں نظر آئیں گے ہمارے بہت سے ہ بلڈ موجود ہے اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کبوتر کی دوب میں چودہ پتے نکل ہیں سولہ نکل ہیں اور اس کی دوب میں اکثر آپ کرب دیکھتے ہو دوب میں کرب بھی ہوتا ہے جو گلائی کی صورت میں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ نسابروں میں سے بنے ہوتے ہیں اور دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کانٹا کمر پر نہ ہوتا تب بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ نسابروں سے ہے یہ اب ایک جوڑا دیکھیں بلیک کلر کا اس کے پروں میں وائٹ پا رہے ہیں یہ بھی نسابرہ بلڈ لائن ہے یہ کبوتر ہر رنگ ہر کلر ہر کوڑ میں اور ہر آنکھ میں آپ کو مل جائیں گے یہ کبوتر آج ہمارے بہت سے نسلوں میں ہوں گے اکثر سائیڈ ایریا میں دیکھو کہ یہ کبوتر نظر آتے ہیں ان میں یہ بلڈ لائن ہوتا ہے دیکھنے میں آپ کو فینسی لگ رہے ہوں گے یا چوگی لگ رہے ہوں گے یا لکے کبوتر لگ رہے ہوں گے دوم کی وجہ سے لیکن ایسی بات نہیں یہ نسابرہ بلڈ لائن آج ختم ہو چکی ہے اور کسی دور میں اس کا بڑا نام تھا آج نئے شوکین نظرات تو اس ن ہوں گے نسابرہ لیکن پرانے شوکین ہیں ان کو پتا ہے اس کے بارے میں اور یہ بڑی مشکل سے میں نے انڈیا سے کلیکشن کی ہے انڈیا میں میرے ایک دوست ہیں نیلو نام ہے ان کا ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے ان کے گھر سے کبوتر منگوائی ان کی ویڈیو منگوائی ٹھیک ہے ان کے پاس یہ پچھلے ستر سال سے دادا کے زمانے سے یہ کبوتر ہیں اور یہ تک کہ پچاس سال پیچھے چلے جاؤ تو یہ بلڈ لین آپ کو عام نظر آتی تھی تو یہ دیکھیں ابھی کس کلر گورڈ میں دوباز کبوت کبوتر ہیں اور ان کا بھی بڑا اچھا ریزائلٹ ہے ان کی جو پرفارمس ہے پرواز میں آپ کو بتاؤں کہ تھنڈے موسم میں ٹھیک ہے اکتوبر نومبر دسمبر میں یہ کبوتر شام تک جا کے بیٹھتے ہیں پرواز کرتے ہیں اور گرمی میں ان کی جو پرواز ہے وہ ایک بجے سے بارہ سے ایک بجے تک یہ ایک بجے سے ڈیٹھ بجے تک سمپل پرواز ان کے ساتھ دی اور اگر دانہ پانی کرو تو یہ پرواز بڑھا لیتے ہیں اب میں آپ کو آہستہ سے لے جاتا ہوں جو آج کے دور کے ہائی فلائر ان کے اندر ان کا پر بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو ہائی فلائر نظر ہے کل سیرا کل دوما کبوتر ساتھ نیل دومی مادی ہے یہ بھی جو ہے نساورے بلڈ لائن میں سے ہیں اور یہ آج تک کراس نہیں ہوئے اپنے اصلالوں میں یہ ہے دوسرا جو دکھاؤں گا جوڑا اس میں جو مادی ہے وہ لیل سیری مادی ہے ٹھیک ہے اور جو نار ہے سلارہ کبوتر ٹھیک ہے ایسے چپ کبوتر بھی ہوتے ہیں سلارے کبوتر یہ بھی نساورہ بلڈ لائن میں سے اور یہ بھی اڑے اڑائے کبوتر ہیں یہ دیکھیں بٹیری کبوتری آج آپ اس کو دیکھو گے تو کہو گے بٹیری ہے لیکن یہ بھی نساوروں میں سے ہے ایک ہی گھر کے کبوتر ہیں یہ سلارہ کبوتر ٹھیک ہے چولڈر پہ لال داگ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پیچھے مادی کل سیری کل دومی ہے تی نساورے ہیں ایک اور جوڑا دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھو گے آپ تو آپ کہو گے یار یہ تو فیروس پوریوں میں سے بنے ہیں یا کوئی کوئی بلڈ لائن کی طرف اشارہ کرو گے لیکن یہ بھی پیور نساورے ہیں اور یہ ایک ہی گھر کے کبوتر ہیں اور اس گھر میں جو کبوتر ہیں سارے نساورے ہیں اور اس کے لابے کوئی بلڈ لائن اور موجود نہیں ہے اور نہیں کبھی کسی میں کراس ہوئے جب ان کو ہم آج کی ہائی فائی میں کراس کرو تو ان کی کمر میں عام تو پر دو کانٹے بن جاتے ہیں کبھی ایک بنتا ہے کبھی دو بن جاتے ہیں دم میں کربہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو باقی یہ اچھی بلڈ لائن تھی جو کسی دور میں تھی اور آج ختم ہو گئی ہے امید ہے آپ کو آج کا ٹوپک اچھا لگے گا آج کا مقصد ہی تھا آپ کو اس نسل کے بارے میں بتانا جس کا نام تقریبا ختم ہو چکے آج کے ٹوپک رکھنے کا مقصد ان دوستوں کے لیے جنہوں نے یہ نام کبھی نے سونا نساورہ بلڈ لائن تو ان کے لیے تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ماضی میں یہ کبوتر بھی رہ چکے ہیں اور اس کو بھی لوگوں نے ہائی فائر میں وڑایا اور بڑی پرفارمنس لی ہے آج یہ کبوتر چند جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے اور یہ کچھ جگہوں پر صرف نشانی نظر آئے گی دوم میں پتے زیادہ ہوں گ کہ تب ہم کہیں گے دوم بہت بڑی ہوگی یا ان کے کانٹا نہیں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں نساورہ بلڈ لائن ہے تو امید ہے آپ کو سب دوستوں کے ٹوپک اچھا لگے گا اور اس کے لیے تھوڑا بہتا نالیج آپ کو ملے گا کہ یہ بھی ایک بلڈ لائن تھی جو آج نہیں رہی سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ